ادامِ سنتِ خیرُ الانام کرتا ہوں ادامِ سنتِ خیرُ الانام کرتا ہوں یہی تو ایک شفاعت کا کام کرتا ہوں بے شک ادامِ سنتِ خیرُ الانام کرتا ہوں یہی تو ایک شفاعت کا کام کرتا ہوں قبول کیجئے حبیب رضا کی یہ گزارش بڑی ہی خلوص و وفا سے السلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہیں اُر سے حضور شمن صارمت اللہ علیہ کہ اُر سے کے موقع پر آج کی اس عظیم الشان محفل کا انقاد آلی جناب عزت ماب بڑے بھائی شریف احمد رضوان بھائی اور سلطان بھائی نے ان تمامی لوگوں نے مل کر اس عظیم بابرکت محفل پاک کا انقاد کیا اور فیضان بھائی اللہ تعالی و تعالی ان کے علم میں عمر میں اور کاروبار میں برکتیں اتا فرمائیں آمین کہہ دیجئے آپ میں اپنی نظامت کا آغاز کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعظبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم آزم و خرم اما بعد بے شرک 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 آمنت باللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولهن بجل امین المتین المبین الكریم و نحن ولا ذلک لمن الشاہدین و الشاکرین ف الحمدللہ رب العالمین مائک آپریٹر صاحب تولا سا آباز بڑھا دیجئے بے شک یا خدا از بحر مصطفی امداد کن یا خدا از بحر مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافعی کربوبلا گل رخہ شہزاد گلگو قبائم داد کن سؤال آزم غوث پارا زے ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پزمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ چون سووے من گزر آری منی مسکی زناد آری فیدائی فیدائی نقش نالائی نت کنم جا آیا رسول اللہ بے شک بے شک اور سماتے ہیں چون بازووے شفاعت را کشائی برگونہ گارا مکن محروم جانی را دران آیا رسول اللہ علیہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنزو الکرامت جبل الاشتقامت غوہ سے بحر معرفت حضور سیدی سرکار علیہ حضرت الشاہ امام احمد رزا خان فازل عبریلوی علیہ الرحمت الرحمن مصطفیٰ کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں میری امام بریلی کی سرزمین سے لکھتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے بریلی کے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف ہوئے تناہی سے ہے بری امام فرماتے ہیں تیرے تو وصف ہوئے تناہی سے ہے بری حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایک دوسرے مقام پر میرے امام سنیت کی جان سیدی سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے شہے بتہا تیرا میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور آگے فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو تم مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا امام فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی حق ہے جو میرا غوث ہے اور لانڈنا بیٹا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لانڈنا بیٹا تیرا تیزی کے ساتھ کری حاشم بھائی بلغل اُلا بِکَمَالِهِ کَشَفَتْ تُجَعْ بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ وَخِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَلِهِ آئیے حضرات سب سے پہلے مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا رحمت مصطفیٰ جانِ رحمت شمائے بزمِ ہدایت پلاک و سلام کی بارغاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورا زندہ دلی کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی بارغاہ میں حضی درود و سلام محبتوں کی دھالی میں درود کی ڈالی کو صدا کر نبی کی بارغاہ میں خراج پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اسی درود کے حوالے سے میرے امام فرماتے ہیں کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑو درود کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس دوہا تم پہ کروڑو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود کام وہلے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑو درود اور اسی درود کے تعلق سے علامہ جمیل القادری فرماتے ہیں اے شہنشاہِ مدینہ السلاة و السلام زینتِ عرشِ معلہ السلاة و السلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلاة و السلام بات لو میری زبایا کر دو میرا سر قلم میری نس نس میں بسا ہے السلاة و السلام مقزے کے شعر میں فرماتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلاة و السلام حضرات اسی درود کے تعلق سے برے آقا حضور فرماتے ہیں برے آقا مصطفیٰ کریم روف الرحیم بہت خوب نظامت ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں درود پاک کے حوالے سے مصطفیٰ فرماتے ہیں برے آقا فرماتے ہیں جب میں میراج کی رات رب کے حضور گیا میراج کے سفر میں مصطفیٰ جب رب سے ملاقات کرنے گئے برے آقا فرماتے ہیں رب نے مجھ سے تین سوال کیے پیاری نبی رشاد فرماتے ہیں آہاں واہ واہ برے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے سوال کیا میرے محبوب ذرا یہ بتا یہ زمین کس کی ہے بہت بہت شکریہ حضرات کی محبتوں کا میرے آقا فرماتے ہیں جب میں میراج کی رات رب کے حضور گیا درود کے تعلق سے فرماتے ہیں جب میں میراج کی رات رب کے حضور یعنی اللہ سے ملاقات کرنے گیا میرے آقا فرماتے ہیں رب نے مجھ سے تین سوال کیے نبی فرماتے ہیں رب نے مجھ سے پہلا سوال کیا میرے محبوب ذرا یہ بتا یہ زمین کس کی ہے اور اس کا مالی کون ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ارزے کیا پروردگار یہ زمین تیری ہے اور اس کا توہی مالک ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرے مولا یہ زمین تیری ہے اور اس کا توہی مالک ہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں رب نے مجھ سے دوسرا سوال کیا اے حبیب ذرا یہ بتا تو کس کے لیے ہے اور تیرا مالک کون ہے نبی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرے مولا میرے معبود پروردگار میں بھی تیرے لیے ہوں اور میرا بھی تو ہی مالک ہے پھر میرے نبی فرماتے رب نے مجھ سے تیسرا اور آخری سوال کیا آقا فرماتے رب نے مجھ سے سوال کیا میرے حبیب ذرا یہ بتا میں کس کے لئے ہوں میرے آقا فرماتے مجھے حیاسی آگئی جیسے ہی پروردگارِ عالم نے مجھ سے یہ سوال کیا میرے محبوب ذرا یہ بتا میں کس کے لئے ہوں مجھے حیاسی آگئی میں شرمانی لگا میرے آقا فرماتے رب نے مجھ سے فرمایا میرے حبیب سن میں اس کے لیے ہوں جو دنیا میں تیری خواہد پر محبت سے کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑتا ہے ایک شاید نے کہا تھا خیالِ تیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے خیالِ تیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دل بے قرار کرتا ہے خیالِ تیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ بحشر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ بحشر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے حضرات محفل کا آغاز اللہ کی مقدس کتاب کلامِ ربانی سے اور حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر بلی عمل کر لیا گیا ہے بلا تاخیر میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس لیے کی فیرست جو ہے بہت طویل ہے میں مختصر میں اپنی نظامت کو سمیٹتے ہوئے جی جی ماشاء اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگرانی کیلئے آپ تمامی سامعین کے حوالے آلی جناب حاشم حاشم صاحب قبلہ کو کروں محترم آئیں اور اپنے بہترین اشار سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو ازہان کروں بہت اچھا بولتے ہیں منور و مجلعہ فرمائیں ایک شیر سماد کر لیں عدد کی بات کروں گا حدود کے اندر میری طرف تھوڑا سا توجہ دے دیں عدد کی بات کروں گا حدود کے اندر نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر میرے سرکار کی میلاد کو جو سجاتے ہیں حلال کھون ہیں ان کے وجود کے اندر ایک مرتبہ اور اپنے ماں باقی مقفد کے دروشی پڑھ اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمنات پاکستان اشار آپ تمامی حضرات کے حوالے کروں محبتوں کے ساتھ ملازہ فرمائیں خدا کے فضل سے ہم پر حسایاغوں سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر حسایاغوں سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر حسایاغوں سے آزم کا کہ خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے ہم پر حسایاغوں سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر حسایاغوں سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے اور ہماری ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت تال دینا کا 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 رسول اللہ کا دشمن ہے کی رسول اللہ کا رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث آزم کا رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث آزم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا رسول اللہ کا پیارا اور یہ بھی شیر آپ تمامی حضرات کے حوالے کریں محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں سبان اللہ کی عزیزو کرچ کو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کرچ کو تیار عزیزو کرچ کو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کرچ کو تیار عزیزو کرچ کو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کرچ کو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دے نہ کفن پرنا تو لکھ دے نہ کفن پرنا موالا موالا غوث عزم کا لکھ دے نہ کفن پرنا موالا غوث عزم کا تو لکھ دے نہ کفن پرنا موالا غوث عزم کا تو لکھ دے نہ کفن پرنا어를 لہد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہیں دوں گا لہد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہیں دوں گا لہد میں جب فرشتے مجھ کی لہت میں جب فرشتے مجھ سے پوچھے گئے تو کہہ دوں گا اسیر قادری ہونا ملیوہ غوث آزم کا اسیر قادری ہونا ملیوہ غوث آزم کا اسیر قادری ہونا ملیوہ غوث آزم کا اسیر قادری ہونا ملیوہ حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک اسلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتے پاک کو دو تین شیر آپ تمام حضرات کے حوالے کروں محبتوں کے ساتھ ملازہ فرمائیں کہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے 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 ارے ہم کو نبی کا سارا گھر آنا پسند ہے ہم کو ہم کو نبی کا سارا گھر آنا پسند ہے اور ہوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو اور ہوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو اور ہم کو بھی مصطفی کا دیوہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو اور ہم کو بھی مصطفی کا دیوہ نہ پسند ہے ہم کو بھی مصطفی کا دیوہ نہ پسند ہے اور تم دل سے والدین کے خدمت کیا کرو جتنے لوگ بٹھے ہیں محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ کہ تم دل سے والدین کے خدمت کیا کرو کہ تم دل سے والدین کے خدمت کیا کرو اور کھل دے پری میں گھر تمہیں جانا پسند ہے کھل دے پری میں گھر تمہیں جانا پسند ہے اور بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے ارے کربو بلا میں سر کو کٹانا پسند ہے اور اس کلام کا آخر شیر آپ تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ ملادہ پرمائے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ کی پتھر شکم پہ باندھ کے میرے رسول کو پتھر شکم پہ باندھ کے میرے رسول کو پتھر شکم پہ باندھ کے میرے رسول کو ارے سارے جہاں کی بھوکوں میں جانا پسند ہے سارے جہاں کی بھوک مٹا نا پسند ہے سارے جہاں کی بھوک مٹا نا پسند ہے دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ایک بار نا شریف پہننے سے پہلے ایک بار درو شریف کا نظرانہ پیش کرے سارے جہاں کی بھوک مٹا سارے جہاں کی بھوک مٹا موسطفی کا گھرانہ سلامت رہے قادری آسطانہ سلامت رہے موسطفی کا دیوانہ 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 سلامت ju پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں تیبہ ساہیرہ تاہیدہ آفیدہ کا گھرانا سلامت رہے کا دری آستانا سلامت رہے کا دری آستانا سلامت رہے السلام